حدیث پاک میں بھی رسالت محاب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت مودد پیان تعلق یگانگت کی انتہا فرمائی ہے کہاں کہاں موقع پہ او میں ایک بات کر رہا ہوں ذرا توجہ رکھنا اس دھرتی پر رسالت محاب کی ظاہری حیات میں جب ابو بکر نے کلمہ پڑھا اور جب رسالت محاب دنیا سے تشریف فرما ہوئے پردہ فرما گئے ایک اہم موقع مجھے دکھاؤ جہاں حضور ہوں اور ابو بکر نہ ہو نہیں ملتا نہیں ملتا اس دھرتی پر آپ کو نہیں ملے گا سائے کی طرح ابو بکر نے پیغمبر کی حفاظت کی اس امانت کی وہ پہراداری کی ہے اس دنیا کے تمام پہرادار اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے ایک موقع ہے فسیہو فی الارض اربعہ تاشہر کہ جب آیا تو تری تو حضور نے خود فرمایا تھا ابو بکر تو مکہ چلا جا امیر الحاج بن کے میں اس سال نہیں اگلے سال اللہ کو کم سے آج کروں گا تب ابو بکر گئے تھے ورنہ پوری زندگی میں کبھی ابو بکر کی پیغمبر کی پیغمبری ختم نہیں ہے اللہ اللہ ابو بکر صدیق کی محبت پر میں ایک بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا آپ نے حدیث پڑی بھی ہوں گی سنی بھی ہوگی لیکن میں آپ کو ایک انداز سے سمجھانے لگاؤں ذرا سنی ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے لیکن ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے رسالت محب الاسلام حجرت کا سفر فرمانا شروع کر رہے ہیں اور قرآن کریم کہتا ہے وَيِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّدِينَ لِيُسْبِ وَيِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّدِي کَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَوْ يَكْتُلُوكَوْ يُخْرُجُوكَ جزاکم اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے جب تمام کفار نے جب تمام کفار نے اس بات کا احاطہ اور اعادہ اور اتفاق کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ خاتمے کا فیصلہ کر دیا جائے رسالت امام الصلاة والسلام نے سخت مشکل میں اپنے گھر کے جس فیملی ممبر کو یاد کیا ہے اس کا نام علی المرتضہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ آگئے حضور پاک نے دو باتیں فرمائے کہ علی میرے بستر پر سو جائیں اور لوگوں کی امانتیں ان تک لوٹانا تمہیں پتہ ہے تم میرے گھر کے بندے ہو یہ کس کی امانت یہ کس کی یہ کس کی تو یہ گھر کا پتہ جی ہاں یہ تیرے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں مدینہ طیبہ تو علی المرتضہ رضی اللہ عنہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ ان امانتوں کے امین بنانے پر رسول اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے تو کیا علی کو حضور پاک کی فکر نہیں ہوگی کہ حضور کہاں جا رہے ہیں یار لوگوں کی امانتیں تو میرے ہاتھ میں ہیں حضور اللہ کی امانتیں ان کا رکھوالہ کون ہوگا کیا علی المرتضہ کا یہ سوال نہیں بنتا کہ یار رسول اللہ ان امانتوں کا پیرے دار نگران چوکی دار تم مجھے بنا کر جا رہے ہیں آپ اللہ کی امانتیں آپ کا پیرے دار کون ہے فرمائے علی بحکم خدا ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں ابو بکر صدیق کی صداقت سقاحت دیانت امانت ایمان اسلام ایقان اور تقوی و طہارت پر اعتراض کرنے والوں کی زبان علی المرتضہ کے اس جواب نے قیامت تک کے لیے بند کر دی ہے اگر ابو بکر صدیق کے ایمان میں کمی ہوتی پیمبر سے محبت میں کمی ہوتی اسلام میں کمی ہوتی رسول اللہ کے ساتھ پیار محبت مودت عقیدت میں کمی ہوتی اس نازک لمحے پر جب کفار گھراؤ کر چکے تھے رسول اللہ کے قتل پر اتفاق کر چکے تھے رسالت محب کے خلاف ایک ایک اتیان لے کر دروازے پر پہنچ آئے تھے حضر پاک کو تکلیف دینے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا تھا سینسیٹیو میٹل ویری ویری حساس معاملہ اتنا حساس معاملے پر علی کہہ سکتے تھے ابو بکر پر اعتماد کیسا ابو بکر کا ساتھ کیسا ابو بکر پر اعتبار کیسا یا رسول اللہ اپنی جان کو کیوں خطرات میں دار رہے ہیں کیوں خطرات میں پڑ رہے ہیں یہ قابل اعتماد ہے ہو سکتا ہے جی نہیں علی البرتضہ لوگوں کی امانتوں کے نگران بن کے امین بن کے چوکیدار بن کے رکھ والے بن کے حضر پاک کے اس جواب پہ کہ میری حفاظت ابو بکر صدیق بہت میں خدا کریں گے علی مطمئن ہو جاتے ہیں سبحان اللہ علی تکمیر اللہ شان صحابہ زندہ بات غلی غلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر شان رسال زندہ بات میں سوال کر سکتا ہوں اس موقع پہ علی المرتضی کو ابجیکشن کیوں نہیں ہے اللہ اس موقع پر تو اطراز کا بظاہر حق بنتا ہے اگر شاہ کو ہو تو یا رسول اللہ جب گھر کے معاملات تک یہ واقف ہے حضرت علی گھر کی ہے کہ ایک امانت کے معاملات پتا ہے لوگوں کی امانتوں کا پہردار علی المرتضی ہے اور رب کی امانت اکیلے ابو بکر کے ہاتھ میں دے دینا یہ ابو بکر صدیق کی صداقت پر جہاں اللہ کا اعتماد ہے جہاں رسول اللہ کا اعتماد ہے وہاں سید السادات علی المرتضی کا بھی اعتماد ہے اگر میرے دل میں محبت علی ہے اگر میرے دل میں پیار علی ہے اگر میرے خون کی رگ رگ میں علی المرتضی کے عقیدت ہے تو مجھے ابو بکر صدیق سے عقیدت بلکہ عقیدت چھوڑو مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ ابو بکر کی صداقت پر اعتماد ابو بکر کی امانت پر اعتماد ابو بکر کی حضور سے محبت پر اعتماد کریں گے تو یہ محبت علی کی نشان نہیں ہے ورنہ میرے دل میں کوئی حضرت علی المرتضی کی قدر نہیں ہے کہ میں علی علی بھی کرتا جاؤ محبت علی کا دم بھرنے کا دعوی بھی کرتا جاؤ اور ابوبکر صدیق پر اعتراض پر میری زبان بھی چلتی رہ یہ محبت نہیں ہے بھائی یہ پیار نہیں ہے بھائی اسے تعلق نہیں کہتے اسے دوسرے لفظوں میں منافقت کہتے ہیں کہ میں کہوں کچھ اور اور کروں کچھ ابوبکر صدیق کے حوالے رسول اللہ ہوئے ہیں اور سنو کوئی آدھے گھنٹے کی بات بھی نہیں ہے کوئی ایک گھنٹے کی بات بھی نہیں ہے کوئی ایک دن کی بات بھی نہیں ہے رسالت معاب الاسلام تین دن غار میں اور ایک ہفتہ سفر میں دس دن رسالت معاب کا سفر اکیلے ابوبکر صدیق کے ساتھ رب کریم آپ کو لے جائے مدینہ طیبہ اللہ آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ آپ جائیے مکہ مکرمہ میں یار ابوبکر صدیق کی جسے کہتے ہیں جنگی پالیسی پر اکل دنگ رہ جاتی ہے ابوبکر حضور کو مدینہ طیبہ کس راستے سے لے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کے راستے پر ابوبکر نہیں گئے یار مدینہ جانے کے لئے مدینہ کا راستہ بنتا ہے ابوبکر ادھر سے نہیں گئے آپ کبھی غار سور کو دیکھیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے راستے پر ہے جی نہیں ہے تو ابوبکر غار سور کیوں گئے یہ تو یمن کا راستہ ہے یمن کے راستے پر ابوبکر کیوں گئے اسے کہتے ہیں جہاد اور جنگ اور پالیسی اور خفیہ کورڈ اور ہیڈن ورڈ یہ دشمن اور مخالف کو دھوکہ دینے کے لئے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں میں دل جھوکنے کے لئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ نہ سکے دکھائیں کچھ اور کریں کچھ یہ جنگ کے خاص حالات ہوتے ہیں ابوبکر صدیق یمن کے راستے پر گیا ہے تاکہ قدم کے نشانات والے اگر کھوجی کو لے کر پیچھے آئے کوئی سرچر پہنچے ریسرچ اور سرچ کرنے کے لئے کہ یہ کہاں گئے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات جو پہلے سے بسی ہوئی ہے کہ مدینہ والے آئے لیلت الاقبہ میں بیت ہوئی بیت اقبہ ہوئی بیت اقبہ اولہ بیت اقبہ ثانیہ ہوئی مدینہ والے بلا رہے بہت سے صحابہ وہاں پہنچ رہے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے حسین شخصوں نے کہا یہ عزاز حاصل تھا کہ ان کے بالوں میں وہ خوشبو ہوتی جب کسی راستے سے گزرتے عرب کی عورتیں چھتوں سے چڑھ کے اس کا دیدار کا مزہ اور دیدار کا شربت پینے اور حسن کی چاشنی کے نظارے کے لیے مصب کو دیکھا کرتی تھی اس شخص کو بھی حضور نے مدینہ بھیجا جاؤ میرے آنے سے پہلے مدینہ کے انساری صحابہ کو کلمہ بتاؤ نماز بتاؤ روزہ بتاؤ اسلام کی آقام بتاؤ قرآن بتاؤ شریعت بتاؤ دین بتاؤ مذہب بتاؤ سب مدینہ جا چکے پیچھے معدود افراد چند لوگ رہ گئے ابو بکر اور حضور یہ جب چلے گے ابو بکر کا مائنڈ سٹ یہ تھا جب ہم جائیں گے اگر مدینہ کے راقتے پہ ڈارک جائیں گے یہ پیچھے آئیں گے یہ تاقب کریں گے تالاش کریں گے ہم کہیں نقصان میں نہ پڑ جائیں آؤ جانا مدینہ ہے لیکن کچھ وقت کے لیے وایا یمن کے راستے سے ہو کر جانا ہے یہ ابو بکر کا انتخاب ہے یہ سفر کے اور یاد رکھیں اس طرح سفر کے معاملات میں ماراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ناہیت ورہ فی سفر ہی سیاستہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہادی سفر کا آغاز فرماتے تو اس وقت یہ نہیں فرماتے ہم نے فلا جانا ہے بلکہ ایسی بات فرماتے جو ذو معنی ہوتی اور مکمل اپنی بات کا اظہار نہ ہوتا اللہ فی طبوک ستائیس غزوات میں ایک غزوہ طبوک ہے جس پر حضور نے واضح فرماتے ہم نے طبوک جانا ہے ورنہ فرماتے تھے اس طرف ہمارے جانے کا اراد آیا نام نہیں لیتے تھے شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ جہاد کا حکم تو بہت بعد میں آیا ہے تو ابو بکر نے اس بات پہ عمل کیسے کر لیا ابھی تو مکی زندگی ابھی تو کوئی جہاد کا حکم نہیں تھا تو اس طرح کفار کی آنکھوں میں دول جوکنے کی بات بھائی جہاد میں امرجنسی ہوتی ہے حالت ازتراریہ ہوتی ہے کیا رسالت میں آپ پہ جب قتل کا اعلان ہو جائے اور دشمن ایک سو اونٹ ابو بکر اور ایک سو اونٹ رسول اللہ کے سر اقدس کا انعام مقرر کر چکا ہو اس سے بڑی امرجنسی اور کیا ہوگی ابو بکر صدیق کا انتخاب ہے بھائی اچھا جواب جائیے نا غار سور میں اللہ اکبر کتنی بلند ہے یقین مانی ہے میرے دل کی بڑی خواہش ہے میرے لیے بھی دعا کریں میں غار سور تک پہنچوں میں آج اس جوانی میں بھی غار سور پہ چڑنا اپنے لیے مشکل سمجھتا ہوں آج روڈ بن چکے ہیں آج سڑکیں بن چکی ہیں وہاں محبت صدیق پر بندہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر یار ایک بندے کا چڑنا مسئلہ ہے ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے حضور کو لے گیا ہے سبحان اللہ ہے مشکل رات نبی کی حجرت والی ساتھی صدیق یار غار ہے کندہ صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے تین میل کی چڑوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روکا تھا ورنہ ابو بکر تو چوٹی کو تعلاش کر کے جا رہا تھا کہ شاید اس سے بھی اوپر پہنچو وہاں تک جا کر کندھوں پہ اٹھانا مزاق نہیں ہے اور ابو بکر صدیق کوئی اس طرح موٹے تازے جسم کے بھی نہیں تھے ابن عجر اسکلانی المتوفا وَقَانَ النَّحَيْفُ الْجُسَّىٰ ابو بکر صدیق تو بالکل کمزور سے آدمی تھے ہاں جسم میں کمزور تھے ایمان میں اس جیسا مضبوط امت میں کوئی نہیں یہ ایمانی طاقت تھی جو پیغمبر کائنات کو یوں اٹھائے ہوئے ابو بکر جا رہے ہیں اچھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جا رہے ہیں نا این موقع پر ایک شخص آ گیا جو ابو بکر صدیق کا بہت اچھا جاننے والا تھا لیکن رسالت امام اسلام کو یوں نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ ہیں جن پر اس طرح کے انعامات ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں یہ آپ جائیے نا مکہ مکرمہ سے بلکل حرم کی بات کر رہا ہوں حد حرم میں جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں ایک نفق حادی ہے نفق کہتے ہیں ٹینل کو حادی نام ہے نفق حادی میں نے وہاں ایک بار سوچا کہ یہ نفق حادی سے مراد کوئی یہاں شیخ عبدالحادی ہوگا یہ اس کے نام پر ٹینل بنی ہے یہ بات میں جب مجھے وہاں کے شیوخ ملے اور احادیث کا انتباک اور ایک دوسرے سے ملا ہے پھر مجھے سمجھا ہے ابو بکر صدیق جب اس جگہ سے گزرے تھے تو وہ شخص جو ابو بکر کو جاننے والا تھا اس نے کہا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو کہا جی واہ سفر کا ارادہ ہے کہا اچھا ٹھیک اکیلے چلے ہو اب وہ دوسری بات تھی کہ حضور کون ہے اب یہ موقع تھا کہ راز فاش نہ ہو جاتا تو ابو بکر صدیق جب چلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک گائیڈ ایک رہبر جو راستہ دکھاتا تھا وہ بھی رکھتے تھے تو ابو بکر کی تو حالات سے یہ پرانا واقف تھا نہیں سمجھے کہ جب ابو بکر چلتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی ایک ساتھی لے کر چلتا ہے تو کہا یہ کون کہا یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے اس نے سمجھا کہ راستہ لینے کے لئے ایک شخص کو کرائے پہ رکھا ہے اور ابو بکر بتا رہے تھے یہ مجھے دنیا و آخرت کا راستہ دکھانے والا ہے اس جگہ ٹینل جو حکومت مملکت سعودیہ نے بنائی ہے آج بھی اس پہاڑ کے اس ٹینل کا نام نفق حادی رکھا ہے کہ یہاں فرمایا تھا حازہ حادی یوں یا حدی نہیں یہ ہے نفق حادی صدیق اکبر نے راز فاش نہیں کیا تین دن جو غار سور میں رہے ہیں کیا آپ نے کبھی اس پہ یہ سرچ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ وہاں کچھ بغیر کھائے پیے رہے بہتر گھنٹے بنتے ہیں تین دن کے سہروزہ پورا بن رہا ہے تو تین دن میں کچھ نہیں کھایا پیا جاتا کچھ آپ نے اس پہ سرچ کیا ہے کچھ پڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کی محبت آپ کے سابنے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ خوراک ابو بکر کے گھر سے پہنچتی تھی اللہ اللہ گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہوں بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈینر کا انتظام ابو بکر کی فیملی کر رہی تھی آپ سیرت کی کتب اٹھائیے آپ کو ہر سیرت کی کتاب میں ملے گا کہ ابو بکر نے پوری ترتیب لگائی تھی عبداللہ اپنے بڑے بیٹے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے بڑے بیٹے کی ذمہ داری لگائی تھی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہو صحابی ہیں ابو بکر صدیق کے غلامیں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی عبداللہ آئے گا روزانہ کی نائی تازی حالات کی خبریں بتانے کے لیے سہور میں اور نشان تو تلاش حضر پاک کے وہ کر رہے ہیں اور ابو بکر کے کر رہے ہیں تو عبداللہ کے نشانات اگر تلاش ہو گئے تو حراز فاش ہو جائے گا کہا نہیں عبداللہ تو بفکر ہو کر آنا عابر برفہیرہ تیری ذمہ داریہ ہے جیسے عبداللہ آگے آگے جائے تو بکریوں کا ریور لے کر چلانے کے بہانے پیچھے پیچھے آنا تاکہ قدموں کے نشانات مٹتے چلے جائے ابو بکر کا انتظام دیکھو ورنہ رسول اللہ اور ابو بکر کے قدموں کے نشان پہ جب وہ کھوجی آیا تھا ایک جگہ پہ آکے انہوں نے سر پکڑ لیا تو ابو جال نے کہا کہ ہم نے تیرے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے کہ تُو اپنے علوم کے تجربات اور مہارت سے بتائے گا یہ بندے کہاں گئے سر کیوں پکڑا انہیں کہا جی میرے علوم جواب دے گئے یہ کیا کہ ابھی تک دو بندوں کے پاؤں آ رہے تھے اب ایک کیا آگے ایک واپس بھی نہیں جا رہا ایک آگے بھی نہیں جا رہا کہاں آگے آزمی کھا گئے یا آسمان کھا گئے تم مجھے کسی غلط پاؤں کے نشانات پہ لائے ہو ابو جال نے کہا ایک منٹ ایک منٹ یہ بتا یہ کون سے نشان ہے جو ابو بکر کے گھر والے نشان آگے جا رہے ہیں یا رسول اللہ کے گھر کے قدموں کے نشانات آگے جا رہے ہیں یہ کہاں والے ہیں انہیں کہا جی ابو بکر والے ہیں کہا جی تیرا علم جواب دے گیا لیکن میں انہیں جانتا ہوں جب ابو بکر نے دیکھا ہوگا کہ میرے محبوب تھک گیا تو اس نے کندوں پہ اٹھا لیا اسے محبت کی گرنٹی ڈگری کہتے ہیں جسے دشمن بھی مان جائے تو یہ نشانات ابو بکر کے بیٹے کے میٹھ سے چلے جا رہے ہیں اور یہ عمر بن فہرہ بکریوں کو چرانے کبھی اس پاہوڑ پہ کبھی اس پاہوڑ پہ یہ روزانہ کی خبریں اور بکریاں چرانے والا جاتا تو دودھ بھی پہنچا کے آتا اور باقی معاملات کے جو اس زمانے کی معاملات تھے وہ پہنچا کے جاتے اب یہاں پر ایک میں جملہ کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہے بولیے تھکے تو نہیں ہیں تھکنا مجھے چاہیے توجہ رکھیں آپ کا ذوق تازہ میں سلمان کو پورا کر لوں ابو بکر صدیق کی صداقت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ صدیق کی گھر کی تربیت ایسی ہے کہ اس گھر کے ایک ایک فرد نے رسول اللہ کے راز کو راز رکھا ہے آپ مجھے بتائیں بچہ ابو بکر کا عبداللہ اسے پتہ ہے حضور اور ابو بکر کہاں ہیں غلام ابو بکر کا عمر بن فغیرہ اسے پتہ ہے ابو بکر اور حضور کہاں ہیں پر ان میں سے کوئی اگلہ یراز کسی نے بتایا اللہ اکبر ابو بکر صدیق کی تربیت دیکھو کہ ابو بکر صدیق کی تربیت کتنی ہے اپنے مہتاتوں پر بھی اور اپنی اولاد پر بھی یار یہ پورا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغمبر کا آشک ہے آؤ میں اس پر ایک بات مزید کرتا توجہ میری طرف رکھیں مجھے دیکھیں وہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے آپ انہیں لگا کے دیں تاکہ کوئی ویجلی آئے تو کسی اور جگہ لگا ہے چالو جی جان چھٹی میں توجہ مانگ دوں یہ توجہ اوپر ریچے کر دیتے ہیں آپ لوگ دائیں بھائی نہ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں میں نے اندراز رات سے پوچھا آپ کا مجمع بیٹھے گا انہیں کہ جی گھنٹے سے اوپر چلیں بیٹھے گا ورنہ تو میں چالیس منٹ میں عوام کے عداد کے مطابق بات ختم کر دیتا ہوں توجہ ابو بکر صدیق کے گھر کے مرد تو مرد عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھنے والی ہیں سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ستائیس سال عمر میں بڑی ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر ابن الابوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی امہ جانا اور رسول اللہ کی سسٹر ان لا جیسے ہم کہتے ہیں بیوی کی بہن بچوں کی خالہ یا حضرت اسمہ کماری ہیں گھر میں ہیں ابو جاہل جب سرچ کرنے آیا تھا نا حضرت ابو بکر کو گھر میں دیکھنے یہ بھی اتفاق ہے یار کہ حضور پاک کو اپنے بستر پہ نپا کے دشمن ابو بکر کے پاس آیا کسی اور جگہ نہیں گیا کہ اس کا بھی پتہ کریں یہ کہاں ہے دیکھیں سی جب یہ آیا تو اس نے حضرت اسمہ سے پوچھا تیرا ابا کہاں ہے میں اس عربی کی زبان کا اردو میں آپ کو آسانی سے ترجمہ کر کے سمجھاتا ہوں تیرا ابا کہاں گیا چلا گیا کہاں گیا کہاں جانا تھا کہاں جانا تھا کہاں چلا گیا اس بچی نراز نہیں ہو گلا یہ ابو بکر صدیق کے گھر کی بیٹی ہے یار یہ خاتون ہے یہ سنف نازک ہے یہ آرات ہے مرد تو بڑی بات ہے اور اگلا جملہ کہنے پر میں آپ کی ایمان کو جنجوڑ رہا ہوں جن کے سینے میں باپ والا دل ہے ذرا مجھے بتانا جب جوان بچی کے چہرے پہ دشمن تھپڑ مارے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ابو جال نے کس کے تھپڑ مارا تھا حضرت اسمہ کے چہرے پہ لیکن اسمہ تھپڑ کھا گئی پر حضور کے راز کو فاش نہیں کیا ذرا بولیے مجھے بتائیے جن کے سینے میں باپ والا دل ہے اور ان کے گھر میں جوان بیٹی ہو اور دوسرا آ کے ساتھ یوں کرے اللہ معاف کرے کوئی عام بندہ ہو تو کہنے لگے گا ابھی بھی یاری اس سے رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کواری بیٹیاں غیر ہو کے تھپڑ کھا رہی ہیں یہ آج کی زبان بول رہا ہوں پر ابو بکر کی محبت دیکھیں ابو بکر کا پیار دیکھیں وہ سب کچھ سہ گیا پر پیغمبر کا وفادار رہا ایسے نہیں ہے ایسے افضل البشر بعد الانبیاء کا ٹائٹل ابو بکر کے سر اقدس پہ نہیں سجا ایسے یہ تمغے ابو بکر کے کندوں پہ نہیں سجے ایسے یہ تاج ابو بکر کے سر پہ نہیں سجا اس کے لئے کتنی قربانی ہم ہو جو تبارک الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيرا موسیقی